اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوسر اور ساتھ لال مرچ کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں ایک ایسا عمل پیش کرنے والے ہیں جو کی یقیناً آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا تمام تخلیفوں کو ختم کر دے گا تمام دکھوں کو ختم کر دے گا تمام درد آپ کی زندگی سے مٹا دے گا آپ کی زندگی کو اندھیرے سے نکال کر انجالے میں لاکر کھڑا کر دے گا آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی غربت یعنی کہ غریبی ختم ہو جائے گی آپ پر اگر کسی نے جادو کرا رکھا ہوگا تو وہ جادو ختم ہو جائے گا آپ پر یا آپ کے گھر پر کوئی کالا سایا ہوگا یا کوئی آسے بھی خلل ہوگا بھوت جن یا پھر کسی بلاؤں کا اگر آپ کے گھر کے اوپر اثر ہوگا تو وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گا حتیٰ کی کسی بھی طرح کی پریشانی ہو انشاءاللہ تبارک بطالہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام کی تمام پریشانیاں منٹوں میں حل ہو جائیں گی آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے رشتوں میں کسی بھی طرح کی رکابٹیں آ رہی ہیں تو وہ رکابٹیں ختم ہو جائیں گی اللہ تبارک بطالہ اس کی برکت سے آپ کو ایک نیک اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا اگر کوئی بے اولاد ہے اور اولاد کا خواہش مند ہے تو اللہ تبارک بطالہ اس کی برکت سے اسے اولاد بھی عطا فرمائے گا اور اگر کسی کی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے بگڑی ہوئی ہے تو اللہ تبارک بطالہ اس وظیفے کی برکت سے اس اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا اس وظیفے کی برکت سے گھر میں ہونے والے تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے گھر کے ہر ایک افراد ہر ایک شخص کے بیچ میں آپس میں محبت بن جائے گی گھر میں اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہے گھر کے اندر ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے آپ ڈاکٹر اور حاکیموں کے چکر لگاتے لگاتے پریشان ہو چکے ہیں کہیں سے بھی آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو آج پیارے عزیز دوستو آپ لوگ یہ بیڈیو سن لیجئے اور اس میں بتایا ہوا عمل آپ لوگ ایک بار کر لیجئے انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ڈاکٹروں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا پیارے عزیز دوستو اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا رکھا ہے یا پھر آپ کے کاروبار پر یا آپ کے گھر پر کسی نے کوئی بندش لگا دی ہے آپ کے گھر میں بھی کوئی کالا سایا ہے آپ پر بھی کسی نے کوئی جادو کیا ہے آپ کے اوپر بھی کوئی آسے بھی اثر ہے یا آپ کی دکان یا آپ کے کاروبار میں کسی نے کوئی بندش لگا دی ہے تو آج آپ لوگ اس عمل کو کر لیجئے انشاءاللہ تبارک بطالہ ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی جادو کا توڑ ہے یہ وظیفہ جادو کو منٹوں میں ختم کر دیتا ہے یہ وظیفہ پیارے عزیز دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھر میں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے جب نظر لگتی ہے تو کوئی بھی دبا ان کو فائدہ نہیں کرتی ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے انشاءاللہ کیسی بھی نظر ہو چاہے آسمانی نظر ہو یا زمینی نظر ہو یا آسے بھی نظر ہو کسی بھی طرح کی نظر ہو انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے یہ ایک چھوٹا سا کام کرنے سے تمام طرح کی نظریں ختم ہو جاتی ہیں انسان ہر ایک کی نظر بس سے محفوظ ہو جاتا ہے حاسدین کے حاسد سے محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے تو چلیے پیارے عزیز دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسا کیا کرنا ہے جس کی برکت سے آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی تو چلیے دوستو اب ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے پیارے عزیز دوستو آپ لوگ وقت نماز عشاء ایک ایسی تنہائی والی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹرپ یا پریشان کرنے والا نہ ہو کوئی بھی آپ سے باچیت کرنے والا نہ ہو اور آپ لوگ اپنے ساتھ میں ساتھ لال مرچ لے لیں یاد رہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ مرچ لال سوکھی ہوئی ہونا چاہیے ساتھ لال مرچ سوکھی ہوئی لے کر آپ لوگ تنہائی میں ایک اکیلی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگ پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تین بار درود پاک پڑھ لیجئے جو بھی درود پاک آپ کے یاد ہو آپ لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی درود پاک یاد نہ ہو تو آپ لوگ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک چھوٹا سا درود پاک ہے تو پیارے عزیز دوستو تین مرتبہ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر سب سے پہلے ایک بار الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے یعنی کہ الحمد للہ رب العالمین جو کی قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے ایک بار آپ لوگ اس سورہ کو سن بھی لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاق نابدو با ایاق نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین عن عمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعالین آمین پیارے عزیز دوستو یہ ہے سورہ فاتحہ اس کو آپ لوگوں کو تین مرتبہ یا کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگوں کو تین مرتبہ سورہ کوسر کو پڑھنا ہے سورہ کوسر آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ایک مرتبہ اس کو بھی سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینا قل قوسر فصل لیل رب کا ونحر انہا شانیہ کا ہوالاوتر پیارے عزیز دوستو یہ سورہ کوسر آپ لوگ تین مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد میں آپ لوگ آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے دھیان رہے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا تھا اس کے بعد ایک مرتبہ کم سے کم یا تین مرتبہ زادہ سے زادہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا تھا پھر تین مرتبہ سورہ کوسر کو پڑھنا تھا اور آخر میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا تھا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ سب کرنے کے بعد میں آپ لوگوں نے جس ساتھ مرچ لی تھی ان پر آپ لوگوں کو دم کر دینا ہے یعنی کہ تین بار پھونک دینا ہے اب پیارے عزیز دوستو ان ساتھ مرچ کو لے جا کر آپ لوگ اس انسان کے اوپر سے اتاریں جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے یا جس کو بار بار نظر لگ جاتی ہے یا جس کو کوئی بھی دبا اثر رہی کرتی ہے یا جس پر آسے بھی اثرات ہوں جس پر جادو کیا ہوا ہو یا پھر اس پر جناتی اثر ہو تو یہ ساتھ مرچ آپ لوگ اس کے اوپر سے اتار کر کسی چولے بغیرہ میں اگر آپ کے گھر میں چولا نہ ہو تو کہیں بھی آگ جلا کر ان ساتھ مرچوں کو آپ لوگوں کو آگ میں جلا دینا ہے انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگ اسی وقت اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمہ دیکھیں گے جیسے ہی آپ لوگ ان مرچوں کو جلائیں گے تو اگر آسے بھی اثر ہوگا یا جناتی اثر ہوگا یا نظرے بت لگ گئی ہوگی تو ان مرچوں میں سے کسی بھی طرح کی بدبو یا دھانس نہیں آئے گی اور ان کے جلتے ہی انسان کے اوپر سے تمام پریشانیاں ٹل جائیں گی اگر آپ لوگوں کے رزق میں برکت نہیں ہوتی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دکان پر کسی نے جادو کرا رکھا ہے یا بندش لگا رکھی ہے یا آپ کے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں آ چکی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ان مرچوں کو کسی کے اوپر سے اتارنا نہیں ہے بلکہ ان مرچوں کو ایک کالے کپڑے میں اچھی طرح سے باندھ کر پیارے عزیز دوستو کسی نہر ندی یا ایسی جگہ جہاں سے پانی بہتا ہو اس میں بہا دینا ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ ان مرچوں کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں لگی ہوئی تمام بندشیں آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں آپ کے کاروبار میں آئی ہوئی بندشیں ان مرچوں کے ساتھ ہی بہ جائیں گی اور آپ کے گھر کے رزق میں انشاءاللہ بہت زیادہ برکت آئے گی آپ کے کامائی میں بہت زیادہ برکت ہوگی اور آپ کے دکان میں بہت زیادہ ترقی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ گراہک انشاءاللہ تبارک وطالہ آنے لگیں گے اور چند دنوں میں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی قسمت چمک جائے گی یقین مانیے اس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زندگی کے تمام دکھ ختم ہو جائیں گے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی تو پیارے عزیز دوستو یہ بہت زیادہ مجرب اور بہت زیادہ طاقتبر عمل ہے جس نے بھی اس عمل کو اب تک کیا ہے اس نے اس کے بے شمار فائدے حاصل کیے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایک مرتبہ زندگی میں اس عمل کو ضرور کریں پھر آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ مجھے خود دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ لوگ خود کہیں گے کہ ہاں آپ کو کسی نے بہترین عمل بتایا تھا جس نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے تو امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو پورا ویڈیو آپ سبھی لوگ کے سمجھ آ گیا ہوگا اگر کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر کے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ